گروہ مہاراج کی سوا کر کے دس ویالات کے بعد گیا آپ نے تک میں سونے کے لیے اب جو میں سویا ہوا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ گروہ مہاراج کہا رہے ہیں کہ چلیے گنگا حسنان کرنے کے لیے گروہ مہاراج حسنان کر رہے تھے میں بگل میں کھڑا تھا گروہ مہاراج اپنی لہوٹی دھوکر کے مجھے دیتے ہیں رکھنے کے لیے تو میں اپنے ہاتھ میں لہوٹی لے لیتا ہوں گروہ مہاراج کی اب دیکھتا ہوں کہ گروہ مہاراج نے دھوکی لیا کہ گروہ مہاراج بھی نہیں ہے اب تو میرا قلعہ کاپ نہیں لگ گیا کہ اب کیا ہو گیا اب کیا ہوگا اب میں ہمیں رہ کر کے کیا کروں گا گروہ مہاراج نے رمائے میں بن جاتا ہوں ہمارے گروہ دیو تھے اتنے پہنچے ہوئے سندھ تھے میری ڈسٹنیٹ اور کوئی دیسرے اس طرح آئے لیں وہ سب کے تن کے من کے جاگرت کی سوپن کی سوپتی کی سب آوستہ کی عالتوں میں جانتے تھے کون کیسے کیا ہے وہ کہا دیتے تھے ایک بار تو گروہ مہاراج مجھے کہا رہے تھے لوگ کے من میں ایسی ایسی بات اٹھتی ہیں اگر اس کو کہتا ہوں موہ پر کہ تمہارے من میں اس طرح کی بات کیوں آئی تو پھر دوسری دن موہر دکھانے کی لیں جاوے گا جانتا ہوں سلگی من کی بات پر میں گروہ مہاراج اس ککش میں سوتے تھے اس کی بھگل میں ککش میں میں سوتا تھا گروہ مہاراج کی سوا کر کے دسوئی علاق کے بعد گیا میں تکش میں سونے کے لئے اور یوں میں سویا ہوا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ گروہ مہاراج کہا رہے ہیں کہ چلیے گنگا حسنان کرنے کے لئے گروہ مہاراج ساتھ چلا گیا گنگا حسنان کرنے جو جو یادا تھا تو ان کی لہانٹی میں اپنے ساتھ میں l gap nostro دھوتی اور کمبل میں لپٹ کر کے آپسنی میں نعرے میں رکھ دیتا تھا جا گرہ اس quieran گروہ مہاراج اس لان کر رہے تھے مغی بغل میں کھڑا تھا گروہ مہاراج ہمارڈ مہارڈ مہارڈ دھو کر کے مجھے دیتے ہیں رکھنے کے لئے تو میں اپنے ہاتھ میں لہانٹی لے لیتا ہوں گروہ مہارڈ کی اور میں دیکھتا ہوں کہ گروہ مہارڈ کا ہاتھ تو کومد ہے بڑھا ہے میں اپنے سے خوب مل کر کے ساپ پڑھ دوں میں اپنے سے خوب ملنے دلائی سے کر کے اپنے میں دھونے لگاتے ہیں ایک لگوٹی بھاگ گئی دو لگوٹی ہوتی ہے نا ایک کمر بانے کے ایک لگوٹی بھاگ گئی اب جو میں ایسے ہاتھ بڑھاتا ہوں اس کو پکڑنے کے لیے دوسرے کو لگوٹی اور بھاگ لئیے دھارا میں پھر تیزی سے پکڑ کریں میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اس کو پکڑ کر لیتا ہوں اب دیکھتا ہوں کہ گروہ مہراج نے یہ ڈوکی لیا کہ گروہ مہراجی نہیں ہے اب تو میرا قلیلہ کاپ نہیں لگ گیا کہ اب کیا ہو گیا اب کیا ہوگا اب میں ہی رہ کر کہ کیا کروں گا گروہ مہراجی نے رمائے میں بن جاتا ہوں جیسے یہ بھاونہ آتی ہے اب سمجھئے گروہ مہراج اپنے کمرے میں تھے میں اپنے کمرے میں ہوں میں شکن دیکھ رہا ہوں اتنے میں گروہ مہراج مہراج نام لگر پکارتے ہیں سنسے بھی جی مجھو یہاں آئیے اب سمجھو میں ان کے کمرے پہنچ گیا پوچھتے گی کی شکن آوے دہی ہے میں تو رونے لگ گیا کہ یہ میرے سپن کے بھی دکھ نہ دیکھ سکتے ہیں جو سند سدگر ہوتے ہیں جو ان کے انہنے بھکت ہوتے ہیں ان کو یہ دکھ کہاں سے دے سکتے ہیں مکتوں دیں گے ہی نہیں جو دکھ آئے گا تو تو ہٹائیں گے جو بلد بعد آئے گا اس کو تو ٹالیں گے جو سند سدگر کے آشرف رہتے ہیں ان کی سہایتہ کرتے ہیں کرنا تو سویم پڑے گا ہی لیکن سہایتہ ملے گی